وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُمُ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے آپ کا سوال بڑا ہی عجیب ہے اللہ رب العالمین تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ایک بات جو آپ نے ذکر کی ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ صوفی کی ویڈیو یا کلپ دیکھ رہے تھے یہ صوفی کوفی شیعیت زدہ بلکہ شیعہ زندیق لوگوں کی کریئیٹڈ فیکٹری ہے صوفی دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار لوگوں کی ٹیم ہے ہر چیز کے ظاہر اور باطن اس لئے صوفیوں اور شیعہ رافضیوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے خلاف بات کی جا رہی ہو تو نہ بیٹھو اس سے کیا معلوم ہوا کہ شیعیت زرافضیت زدہ لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے جہاں تک نفس مسئلہ کی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب مدینے میں نکاح ہوا تو بیت المعمور میں بھی نکاح آسمان پر پڑھایا گیا کیا یہ بات درست ہے اس کا جواب یہ کہ یہ بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے رونگ ہے اس کی کوئی اساس اور کوئی بنیاد نہیں ہے بے سروپا ہے اسی طرح سے دوسری بات تو اور بھی زیادہ دینجرس ہے بے عقلی پر مبنی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حسن کو جب جنا تو زہر کی نماز کا وقت آیا نماز پڑھنے لگی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ ابھی تو فاطمہ کی زچگی ہوئی ہے حسن پیدا ہوئے تو زہر کی نماز کیسے فاطمہ ادا کر رہی ہے نعوذ باللہ من ظالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افترح ہے یاد رکھے گا کیریٹیڈ ہے فبریکیٹیڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کے حوروں میں سے ایک حور ہے اسے نفاس کا خور نہیں آتا ہے چالیس دنوں تک اسی لیے زچگی کے فوراں بعد نماز پڑھنے لگی میرا سوال ہے اور آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جب جنت کی حور فاطمہ تو پھر فاطمہ کو اولاد کہاں سے جنت کی حوروں کو تو نہ نفاس کا خون آئے گا نہ حیز کا خون آئے گا نہ بچہ پیدا ہوگا فاطمہ کو تو بچے پیدا ہوئے فاطمہ کو بچے پیدا ہوئے بے عقلی پر مبنی بات نہیں ہے شیعہ رافضی لوگ بڑا چاہا کر کے پیش کرتے ہیں نہ قرآن سے کوئی دلیل نہ سنت سے کوئی دلیل اللہ پر بھی الزام رسول اللہ پر بھی الزام یہ فبریکیٹڈ باتیں بے عقلی پر مبنی باتیں ہیں اس لئے مسلمانوں شیعہ صوفی اور کوفی کو سمجھو کہ انہوں نے دین کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اور کس طرح سے دین کے ظاہر اور باطن اور عشق اور مستی اور نجانے کن کن بھول بھلئیوں میں توحید و سنت کو میٹھانے کی ناکام کوشش انہوں نے کی ہے بس اللہ رب العالمین ان کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے دین صرف اور صرف کتاب و سنت کا نام ہے فہم سلف کا نام ہے خزعبلات خرافات کا نام دین نہیں